جب سب ہی کسانوں کے آدھا سا زیادہ گھنہ میلو پر جا چکا ہے اور بہت سے کسانوں نے تو گہوں بھی بہت یہ کھیت کھالی کر کے اور جن کے کھالی نہیں ہوئے ان کے بھی کھیت کھالی ہونے جا رہے ہیں اور صرف اور صرف گھنے کے بیچ کے لیے ہی گھنے دیکھیں گے کچھ دن میں کھیتوں میں تب جا کر دو ہجار بیس اکیس کے لیے کسانوں کو کس بھاؤ کا گھنہ ملے گا یہ تیہ ہوا بات تو چودہ دن کے بھگتان کی تھی لیکن گھنہ پچھلے چار مہینوں سے میلو پر جا رہا تھا لیکن یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس ریٹ میں پیسے ملیں گے لیکن اتر پردیش کے گھنہ کسانوں کو کافی بری خبر ملی جب گھنے کا ریٹ نیردھارن ہوا بلکل جو پچھلے سال دھامتے وہی رہیں گے اور تین سو پندس تین سو پندرہ تین سو پچیس تین طرح ویباغوں میں گھنہ کے پیسے ملیں گے اور سب سے زیادہ تین سو پچیس ہے تو ایسے میں وہ کسان خاص کر کے جن کے پاس آٹھ دس بیگہ کھیتی آتی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا سادھا نہیں ہے کمانے کا ان کے لیے یہ بہت بھری خبر ہے کیونکہ اس آٹھ دس بیگے کھیتی میں سے صرف چھ سات بیگے میں ہی وہ بمشکل گھنہ وہ پاتے ہیں کیونکہ گہوں بھی بونے ہوتے ہیں اور اس میں سے صرف تین سو پچیس روپے پرتی کنچل ملے گا یہ کافی دکھ بری بہت ہوگی ان کے لیے کیونکہ اگر ایسا مان لے اگر ایک بیگہ میں ان کا پندرہ ہزار روپے کا گھنہ بھی نکلا اور چھ بیگے میں نبہ ہزار کا نکل گیا تو اس میں سے ان کی چالیس ہزار تو کم سے کم لاغت تو آئے گی ہی تو پورے سال میں پچاس ہزار روپے گھنے سے کما پا رہے ہیں اور نام کے وہ گھنہ کسان رہے گئے پھر تو نام کے وہ گھنہ بیلٹ کے کسان رہے گئے امید تھی کہ کم سے کم سالہ تین سو تو بھاؤ ہوگا لیکن نہیں ہوا اور لوگ دعائی دے رہے ہیں پشلی سرکاروں کی جن کو بیجے پی کسان ویروہدی کہتی تھی اکھیلے شیادف اور مایواتی کی مایواتی کی سرکار میں سب سے زیادہ گھنے کے دام بڑھے تھے اس کے علاوہ اکھیلے شیادف بھی بڑھاتے تھے اور دس روپے پرتی کنٹل کے حساب سے ہر سال تو ان کی سرکار میں بڑھ ہی جاتے تھے اور اب لوگ اکھیلے شیادف کو یاد کر رہے ہیں مایواتی کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ کسانوں کے بارے میں سوچتے تھے وہیں اتر پردیش سرکار سے خاصے ناراج ہے کہ لگتار تین سال تک کوئی وردی نہیں پشلے چار سال میں کتنے دام بڑھا ہے اگر یوگی سرکار اس کو کاغش پہ لکھ کے دیکھے گی اتر پردیش سرکار اتر پردیش سرکار کے گھنہ منتری دیکھیں گے تو واقعی میں وہ کسانوں کے بھی جانے کی ہمت بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ دامنا کے برابر بڑھے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ تو لاغت بڑھ گئی اور اب کسان خود ہی کہنے لگے ہیں کہ ان چھے جار روپے مت دیجئے ہمیں یہ آپ رکھ لیجئے ہمیں اپنے گھنے کا واجب داؤں دے دیجئے جو تین سو ساچ تین سو ستر ملنا چاہیے لیکن نہیں مل رہا اور یہی کارن ہے کہ کسانوں کی حالت بلکل خراب ہوتی جا رہی ہے خستہال ہوتی جا رہی ہے اور سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے اتر پردیش میں کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو اس پارٹی کی سرکار ہے جو کیندر میں کہہ رہی ہے کہ دوہجار بائیس میں کسانوں کی آئے دگنی ہو جائے گی اب تو دوہجار بائیس آنے میں دس مہینے ہی بچے گنہ کا دام وحی رکھ کے اور لاغت جو ہر سال بڑھ جاتی ہے کیسے کسانوں کی آئے دگنی ہوگی اب تو آئے کم کی طرف چل چکا ہے کسان اور اسی لئے خاصی ناراجگی ہے گنہ بیلٹ میں اور گنہ بیلٹ کے کسان تو اس فیصلے سے اپنا ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں خاص کر کی چھوٹے کسان کیونکہ امید تھی کہ تین سو تیس تین سو پہتیس تین سو چالیس تک تو لے کر جائے جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا وہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسری سرکار ہوتی تو اب تک تین سو پچاس روپے کنٹل ہو جاتا اگر ہر سال دس روپے بھی بڑھتے خیر جو ہوا نہیں اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے جو ہوا ہے اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور آج کی تاجہ قبر تو یہی ہے کہ گنے پر صرف دس روپے کنٹل بڑھے ہیں اور سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ خاص کر کی پششمی اتر پردیش میں راشتری یا لوگ دل جو ویپکش میں ہویا پکش میں ہمیشہ گنے کی بات اٹھاتی رہی اور ہمیشہ وقت پر گنے کے لیے اندولن کیے ان کو بھی یہاں پر پششمی اتر پردیش میں لوگوں نے خاص ووٹ نہیں دیتی خاص توجہ نہیں دیتی اس لیے کیونکہ وہ بدلاؤ چاہتے تو ان کو لگا تھا کہ ہماری ابھی حالات صحیح نہیں ہے اور اگلی سرکار میں ٹھیک ہو جائے لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو پچھلے تین چار سالوں میں اتر پردیش میں ادھکتر کسانوں کو یہی ماننا ہے کہ چاہے بجلی کا بل ہو چاہے گنے کے دھام ہو اور بھی بہت سارے فیکٹر ہے کہ کسانوں پر صرف وصرف مار ہی پڑی ہے فائدہ کسانوں کو کوئی خاص پچھلے چار سال میں اتر پردیش میں نہیں ہوا لیکن کسانوں کو امید ہے کہ اگلے سال چنانوی سال ہے تو شاید اگلے سال سرکار کچھ فائدہ دے دے دیکھنے والی بات ہوگی چنانوی سال میں سرکار دھام بڑھاتی ہے یا نہیں ویسے چنانوی سال تو چلی رہا ہے کیونکہ فروری چل رہی ہے اور فروری مارچ میں ہی اتر پردیش میں الیکشن ہوتے ہیں تو اتر پردیش کا الیکشن صرف ایک سال دور ہے ایسے میں شاہد ہی کسان ایک سال بات تھا کہ اس بھاو کے نہ بڑھنے والی بات کو بھول پائیں تو چلیے دوستو میں چینوں دہیا فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی ووڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے جوڈری نیوز کے ساتھ جیم آتا دی